یہ تو اب سب جانتے ہیں کہ دو جون کو سینما گروہ میں ویکی کوشل اور سارا عدی خان کی مووی ذرا ہٹکے ذرا بچ کے مووی سینما گروہ میں ریلیز ہوئی تھی آج اس مووی کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئے ٹھائٹ سوان دن چل رہا ہے لیکن یہ مووی سٹیل ابھی تک بھی بہت اچھی باکس رسکریشن کر رہی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کم بجر میں بننے والی مووی بھی اتنی زیادہ باکس رسکریشن کر سکتی ہے اور سولہ جون کو سینما گروہ میں آدھی پوریش مووی ریلیز ہوئی اور آج اس مووی کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئے چودما دن چل رہا ہے لیکن یہ مووی بلکل بھی باکس رسکریشن نہیں کر رہی اس مووی کو اوڈینس کی طرف سے بلکل بھی رسپانس نہیں مل رہا آپ یوں ہی سمجھیں یہ مووی بلکل بھی ختم ہو گئی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پانچ سو کروڑ کے بجر میں بننے والی مووی پہلے چودہ دنوں میں ہی ختم ہو جائے گی ہے اور ان دونوں موویز کا بجٹ کے آئے اور یہ دونوں مووی باکس رسکریشن پر ہٹ ثابت ہوئی ہیں فلاپ تو ویڈیو آخر تضرو دیکھنا تو بینے ٹائم بیس کی چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر بات کرے آدھی پوری مووی کی تو آدھی پوریش موو میں پربھاس کری تیسنون اور سیفلی خان لیٹ رول میں دیکھنے کو ملے تھے اگر بات کرے اس مووی کی باکس رسکریشن کی تو اس مووی نے پہلے دن وارڈ وائٹ میں ایک سو چالیس کروڑ کی باکس رسکریشن کی تھی اس مووی کو اوڈینٹ کی طرف سے بہت ہی اچھا رسپونس مل رہا تھا شروع میں اس مووی نے پہلے تین دنوں میں وارڈ وائٹ تین سو چالیس کروڑ کی باکس رسکریشن کر لی تھی اس کے بعد مووی نے 90% ریڈ راپ لیا ہے اور اس مووی کی باکسز کلیکشن بلکل بھی کم ہو گئی اس طرح اس مووی نے پہلے 12 دنوں میں انڈیا سے 280 کروڑ کی نٹ کلیکشن کر لی تھی اگر بات کرے آدھی پریش مووی کے پہلے 12 دنوں کی انڈیا وارڈ ویڈ باکسز کلیکشن کی تو آدھی پریش مووی نے پہلے 12 دنوں میں 280 کروڑ کی نٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے 12 دن میں عوارڈ ویڈ 460 کروڑ کی باکس اوز کلیکشن کر لی تھی اگر بات کرے اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ تھا 500 کروڑ آڈیونس کو اس مووی کی سٹوری بلکل بھی پسند نہیں ہے آڈیونس کے کہنا ہے ہم جو رامین جانتے تھے وہ کچھ اور ہے فلم کے میکر تو کچھ اور ہی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر بات کرے اس کے دے 13 کی باکس اوز کلیکشن کی تو آڈیونس مووی نے دے 13 کے دن 1.5 کروڑ کی باکس اوز کلیکشن کی اس طرح یہ مووی اپنے دے 14 کے دن 1 کروڑ کی باکس اوز کلیکشن کرنے والی ہے اگر بات کرے اس مووی کے پہلے 14 دنوں کے انڈیا وارڈ ویڈ باکس اوز کلیکشن کی تو آڈیونس مووی نے پہلے 14 دنوں میں انڈیا سے 282 کروڑ 8 لاکھ اینٹ کلیکشن کر لی ہے اس طرح اس موی نے پہلے چودہ دن میں وارڈ وائٹ چار سو چونسٹھ کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی ہے اور یہ موی باکسز کلیکشن پر فلاپ ثابت ہو چکی ہے اگر بات کرے ذرہاٹ کے ذرہ بچ کے موی کی باکسز کلیکشن کی تو اس موی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے پانچ کروڑ پچاس لاکھ کی نیٹ کلیکشن کی تھی اگر بات کرے اس موی کی پہلے دس دنوں کے انڈیا وارڈ وائٹ باکسز کلیکشن کی تو ذراہ ہٹ کے ذرا بچ کے موی نے پہلے دس دنوں میں انڈیا سے چاروہنٹا کروڑ کی نٹ کلیکشن کر لی تھی اور اس طرح اس موی نے پہلے دس دنوں میں وارڈ وائٹ سٹی سکس کروڑ کی باکسز کروڑ کر لی تھی اگر بات کرے اس موی کے بجٹ کی تو اس موی کے بجٹ تھا چالیس کروڑ اگر آورال بات کرے تو یہ موی ایک فیملی انٹرٹنین اینڈ لاو سٹوری موی ہے اگر بات کر اس مووی کے پہلے پچیس دنوں کی انڈیا وارڈ وائٹ باکسز کلیکشن کی تو ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے پچیس دنوں میں انڈیا سے اکاسی کروڑ کی نوٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے پچیس دنوں میں وارڈ وائٹ سو کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اگر بات کر اس مووی کے پہلے پچیس دنوں کی باکسز کلیکشن کی تو ذراہت کے ذراہت کے ذراہت کے موی نے پہلے 28 دنوں میں انڈیا سے 83 کروڑ 20 لاکھ کی نوٹ کلیکشن کر لی ہے اس طرح ذراہت کے ذراہت کے ذراہت کے ذراہت کے موی نے پہلے 28 دنوں میں وارڈ وائیڈ 102 کروڑ 40 لاکھ کی باکس کلیکشن کر لی ہے اور یہ موی باکس کلیکشن پر بلوک بسٹر ثابت ہو چکی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کم بجر میں بننے والی موی بھی اتنی زیادہ باکس کلیکشن کر سکتی ہے یہ موی باکس کلیکشن پر تابر توڑ کلیکشن کر رہی ہے پاکہ آپ لوگے کیا آ رہا ہے ان دنوں مویز کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں